بیکریہ کے ڈاکٹر بی آر امبیٹکر فاؤنڈیشن کی اور سے راجے میں سوچل میڈیا پر بھرامک پرچار روکنے کے لیے کام کیا جائے گا فاؤنڈیشن کے ادھیاکش مدن گپال میگوال نے بتایا کہ باجپا راجے میں چناو کی آہد کے چلتے بھرامک پرچار کر رہی ہے وہ ایموشنل کارٹ کھیل کر ماخون خراب کر رہی ہے سی ایم گیلوت کی اگوائی میں بہتر کام کیا جا رہا ہے ان مددوں کو لے کر مدن گپال میگوال سے خاص باتچت کی ہمارے سیوگی لکشمن براغھر نے ڈاکٹر بی آر امبیٹکر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل مدن گپال میگوال اس وقت ہمارے ساتھ ہیں دراصل راجے میں جو استطی بنی ہیں اور خاص طور پر جو پر ہنسا کے مامباد استطیئیں ایسی ہو گئی ہیں ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کا دور جاری ہے ایسے میں ہم ان سے سمجھتے ہیں کہ امبیٹکر پیٹ کا ویمرز کیا ہے کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا آپ اپنی بھومی کا اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر امبیٹکر فاؤنڈیشن کا جو مکھی ادیشی ہے وہ یہ ہے اس کو سینٹر فور ایکسیلنس بنا کر کے اور امبیٹکر صاحب کے ویچاروں پہ ان کے لیٹریچر پہ ان کے کرتیتوں پر سود کاریے کیا جائے اور سود کاریے کے بعد سرل بھاسا میں بابا صاحب کے ویچاروں کو عام زند تک پہنچانے کا پریاس ہو یہ اس کا مکھی ادیشی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو پرشتیاں بنی ہیں آج کی پرشتیوں کے معاملے میں امبیٹکر فاؤنڈیشن ایک بہتی وائٹل رول پلے کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سماج کے اندر ہمیشہ ہی ویکتی کی جو چیز طاقت ہوتی ہے وہ ہی اس کی کمجوری بھی ہوتی ہے میں ویچھے اس روح سے آج کے سوشل میڈیا کے مادیم سے کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا جہاں عام آدمی کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے وہیں یہ کمجوری بھی بن گیا ہے اور یہ کمجوری تب بن جاتا ہے جب عام آدمی کے پاس صحیح جانکاری نہیں ہوتی ہے آج جس پرکار کے وارچسپ یونیورسٹی کے دوارہ انرگل جھوٹ یہ باتیں جو پھیلا کر کے عام آدمی کو ایک بھرم کی دشا میں لاکے کھڑا کر دیا ہے جس میں وہ صحیح نرنے نہیں کر پاتا ہے تو وہ صحیح نرنے کر پائے اس تک صحیح جانکاری پہنچے صحیح تتھے پہنچے جس سے کہ وہ اس طرح سے بھرمیت نہیں ہوں اور وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کر سکے اس دنسان میں ڈاکٹر امبیٹ کر فاؤنڈیشن ایک مہتوپن بھومی کا نباز سکتا ہے خاص کر گاؤں اس طرح تک پنچائت اس طرح تک کولیج سکولز میں بچوں کو صحیح جانکاری دے کر کے کہ وہ بچے ہی آگے جا کر کے سامانس کے اندر صحیح جانکاری دیں گے اچھی بات آپ نے کہی لیکن اب دیکھیں بھاجپائی کاروب لگا رہی ہے کہ پورے معاملے میں گرین سنگھ شکھاوت کی اندری منتری بیٹھ گئے سوال یہ بھی ہے کہ سرکار کانگریس کی ہے فیلیر تو کانگریس کائی مانا جائے گا دیکھیں یہ جو آروپ ہے یہ بلکل ایک دم ستی ہے اگر ہم اپنے ویویک کو جگہ کر کے سوچیں تو جس بھی راجیے میں چناؤ نزدیک ہوتے ہیں یا نزدیک مہنے والے ہوتے ہیں وہاں پر یہ اس طرح کے گھٹناوں کے ایک دم سے باڑ آ جاتی ہے اگر کانگریس کی تشتی کرنش کیلئے جمعہ دار ہوتی تو کانگریس کی سرکار تو ساڑھے تین سال سے چل رہی ہے یہ ابھی کیوں ہو رہا ہے جن جن راجیوں میں ہوتے ہیں آپ نے دیکھے بنگال میں کیا ہوا جیسے بنگال میں چناؤں آنے لگے یہ چیزیں ہونے لگ گئی تو مددہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ کانگریس کی سرکار ہے یہ تو ٹھیک ویسے ہی ہوا کہ چور چوری کر کے چلا گیا ہم چور کون ہیں چوری کس نے کی اس کو تو بھول جاتے ہیں کہ آپ تھانے دار پکڑ نہیں پائے ہم اس پر آ جاتے ہیں سرکار کا جو کام ہے سرکار بالکل اپنا کام ایمانداری سے کر رہی ہے راجستان میں بشے صورت سے ماننی اصوک گلو جی کے نیترتوں میں کہ جس نے گلتی کری ہے اس کو کانون کے انصار سزا دلائیں گے لیکن ان لوگوں پر سب سے بڑی جمعہ داری ہے جو اس طرح کے واتاولن کو بنانے کے لیے جمعہ دار ہے جن کا یہ ایزینڈہ ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے آنے والے سمیے میں چناب ہونے ہیں راجستان میں کانگریس سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے تو ان کے پاس بہاوناتما کارڈ کھیلنے کے لیے لوگوں کو بہاوناتما گروپ سے ان کا شوشن کر کے اور ستہ حاصل کرنے کے ادیسی سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے بلکل بھادزپا کا یہ ایزینڈہ ہے اور وہ اس کے لیے انڈسٹیز گروپ سے دوسی ہے شکریہ دیکھئے یہ تھے مدن گوپال میکوال جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ مکہ منتری اشوگ گہلوت کی اگوائی میں کانگریس سرکار چونکی بہتر کام کر رہی ہے مدن نہیں ہے اس لیے ایموشنل کارڈ کھیلنے کی کوشش بھاچپا کر رہی ہے اب اس عاروپ میں کتنی ستیتہ ہے یہ الگ بات ہے کہ میرا پسند گلام رسول کے ساتھ لکشمن راگہو فسٹ انیا نیوز بی کاریر